بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 6 سبجٹ میتھ لیکچن نمبر 31 ایکسرسائز 3.4 کوسٹن نمبر 4 find the ICF of the following numbers using the long division method بیٹا پسلے لیکچر میں ہم نے کوسٹن نمبر 4 کے فرسٹ 6 پارٹس کر لیے تھے ان 6 پارٹس میں ہمارے پاس دو دو نمبرز تھے کہ ہم نے دو نمبرز کا جو ہے وہ ICF find کرتے تھے using the long division method آج ہمارے پاس پارٹ 8 میں جو ہے وہ 3 نمبرز ہیں تو اب دیکھیں 155, 341 and 1302 تو جب 3 نمبرز کا آپ نے ICF find کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں بیٹا کہ سب سے پہلے ان تینوں نمبرز میں سے جو largest نمبر ہوتا ہے اس کو آپ نے dividend لینا ہے largest نمبر کو ان تینوں کے largest نمبر کو آپ نے dividend لینا ہے اور جو second larger نمبر ہوگا اس کو آپ نے devizer لینا ہے تو اب آپ دیکھیں بیٹا سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ 1302 ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس larger number ہے وہ 341 ہے تو ہم کیا کریں گے first we find the ICF of 341 and 1302 122 تو اب ہم ان دونوں کا سب سے پہلے ICF find کریں گے تو بیٹا آپ دیکھیں یہ 1302 dividend ہے 341 devizer ہے تو یہاں پہ میں نے 341 کے کچھ multiple لکھے ہیں بیٹا آپ دیکھیں 341 2s are to 1s are 2 to 4s are 8 to 3s are 6 682 آتا ہے جو کہ بہت کم ہے اس سے پھر 341 multiply by 3 3 1s are 3 3 4s are 12 2 1 carry 3 3s are 9 اور 1 10 1023 آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے 341 multiply by 4 4 1s are 4 4 4s are 16 6 ادھر 1 carry 4 3s are 12 and 1 13 تو 1364 اب یہ کیا ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے تو ہم کیا لیں گے بیٹا 1023 341 3s are 1023 سبٹرائٹ کر دیں گے بیٹا 0 میں سے carry نہیں لے سکتے 3 میں سے 0 کو carry دیں گے یہ 10 بن جائے گا پھر 10 میں سے 2 کو دیں گے یہ 12 بن جائے گا یہاں پہ 9 رہ جائے گا 12-3 9 9-2 7 2-2 2-0 2 279 اب یہ جو ہمارا reminder ہے یہ new divisor بن گیا ہے اور یہ جو ہمارا تھا old divisor یہ dividend بن گیا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب 279 1s are 279 4 میں سے carry دیں گے 1 کو 11 بن جائے گا 11-9 2 یہاں پہ 3 رہ گیا تھا تو پھر اس 3 میں سے دوبارہ اس کو carry دیں گے یہ 13 بن جائے گا 13-7 6 اور یہاں پہ ہمارے پاس 2 رہ گیا تھا 2-2 0 اب 62 جو ہے یعنی 62 reminder یہ new divisor بن گیا ہے اور 279 جو ہے یہ dividend بن گیا ہے اب آپ دیکھیں یہ 62 کو اگر ہم 4 سے multiply کر دیں تو 62 248 آتا ہے یہ 62 248 9 minus 8 1 7 minus 4 3 31 بن گیا ہے اب 31 new divisor ہے اور 62 جو old divisor تھا وہ dividend بن گیا تو 31 2 62 ٹھیک اب یہاں پہ ہمارے پاس reminder 0 آ گیا ہے تو اس مین ان دو نمبر جو division ہے وہ ختم ہوتی ہے اور ان دو نمبر کا ICF کن دو نمبر 341 and 1302 کا ICF ہمارے پاس آ گیا 31 ٹھیک ہے اب ہم نے find کس چیز کا کرنا ہے اس کا یہ جو ہمارے پاس last divisor آیا ہے 31 کا اور یہ جو ہمارے پاس نمبر رہ گیا تھا 155 اس کا اب آپ دیکھیں کہ now we find the ICF of 31 and 155 155 بڑا نمبر ہے تو یہ dividend ہوگا اور 31 جو ہے وہ smaller ہے تو وہ divisor ہوگا 31 کے 4124 and 31 50155 تو 31 50155 تو یہ بیٹا ڈیوائیڈ ہو گیا ہے پورا تو اب جو ہمارا ICF ہے ان تینوں نمبر کا وہ کیا ہے ICF of 155 341 and 1302 is 31 کہ ان تینوں نمبر کا ICF ہمارے پاس آیا ہے وہ کیا ہے وہ 31 ہے تو بیٹا یہ اس کا میں نے آپ کو 8 پارٹ کرا دیا ہے اب آپ نے اس کا 7 پارٹ اور 9 پارٹ یہ دو پارٹ ہیں ان کو آپ نے دونوں کو کرنا ہے یہ آپ کا ہمار ہے تینک یو اللہ حافظ